ایسے ابھی کشمیر میں سیری نگر کی بات کریں وہاں کے انسٹیٹیوٹ میں جونس ہے ان کے پرنسیپل نے یہ بولا ہے کہ آپ حجاب جونس ہے وہ پہنے پراپر یونی فارم کے ثروب پہنے جو یونی فارم ہے اس کے مطابق حجاب پہنے لیکن ہمارے میڈیا میں حبر چلائی جا رہی ہے موڈی گورمین نے حجاب پر پبندی لگا دی یہ کر دیا وہ کر دیا کیا کہیں گے وہ ہم سے ڈرتے ہیں اچھا کس سٹی میں آپ گئے تھے انڈیا میں دلی میں گیا تھا دلی میں کتنے دن رکھے میں وہاں رکھا تھا پندرہ دن رکھا تھا پندرہ دن وہاں پہ رکھے میں ان کے باہر ان سے کھانا بھی کھایا ہے اس سے گفت کو بھی کی ہے میں کہاں ہم ان سے کیوں ڈڑھتے ہیں کہتے ہیں جب کلمہ پڑھتے ہیں تمہاری آدھی ہواں نکل جاتی ہے نمبر دو ہم وہاں پاکستانی جاتے ہیں کہتے ہیں مار دیتے ہیں سڑکوں کی بات کریں بریجز کی بات کریں انڈر پاس کی ٹرین کی بات کریں یا بسیز کی بات کریں کیا فرق ہے لاہور میں اور دلی میں ٹرینس کا مذہب ہے کہ وہ ہمارے سے کرپشن کے معاملے میں بہتر ہے ہاں وہ پورے ورڈ میں انڈیا ایک امر جارہا ہے ٹرین میں پورے ورڈ میں مطلب یہ چیز دیکھنے والی ہے نائنٹین فورٹی سیون میں جو ٹرینس ہمیں ملی وہی ٹرینس انہیں ملی ریلوے سسٹم تو یہ کی تھا ٹرینے بھی سیم ہے یہی گرین جو یلو چل رہی ہے افغانستان ایران کے ساتھ ایران آگیا افغانستان آگیا ایران پہ پبندی ہیں چونکہ ٹھیک ہے ہمارے کیا ریلیشن ہے بہتر ہیں یا ہمارے ریلیشن ہے سچ کسی سے کوئی اچھے نہیں ہے ہمارے نیبر سے انڈیا پہ بات کر رہے تھے دیکھیں انڈیا جو ہے ابھی ہمیں ایک کراچی سے چیز ادھر سے آتی ہے نا سمندر کے طرف ٹھیک ہے کراچی سے لاور آنے میں جتنا خرچہ ہوتا ہے اس چیز کا اگر آپ ادھر واقع کھول دیں تو وہ اس سے کوئی دس گنا کم ہے شاید اس سے بھی زیادہ کم ہو چائنہ کی وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی آئیڈیا ہے نہیں اس کا نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے آپ کو آئیڈیا ہے چائنہ میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں کوئی آئیڈیا نہیں اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ میں بیسکلی انڈیا گئے ہیں بیسے گملے پھرنے گورمنٹ کی طرف سے بین کیا جاتا ہوگا کہ مسلمانوں پر ظلم کر دو ہجاب بین کر دو ایسا ہاتھ ہے ایک مطلب ایک کامن سینس والی نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا ایسا تو پاکستان میں یہ خبر چلتی ہے بلکل چلتی ہے آج بھی چلی ہے پہلے بھی چلی تھی وہ کرنا سیری نگر کی بات کریں وہاں کے انسٹیٹیوٹ میں جونس ہے ان کے پرنسیپل نے یہ بولا ہے کہ آپ ہجاب جونس ہے وہ پہنے پراپر یونی فارم کے ثرو پہنے جو یونی فارم ہے اس کے مطابق ہجاب پہنے لیکن ہمارے میڈیا میں خبر چلائی جا رہی ہے موڈی گورمنٹ نے ہجاب پر پبندی لگا دی یہ کر دیا وہ کر دیا کیا کہیں گے اس کے اوپر جب تک آپ خبر کی گہرائی تک نہ پہنچے اس کو آگے فوربر نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ہمارے خلاف شریعت بھی ہے اور یہ غیر اخلاقی بھی ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کی تذیق نہ کریں اس کو آگے ریلیشن بھی خراب ہوتے ہیں نفت بڑھتی ہے ہمارے آگے تعلقات انتہائی کسیدہ ان کے ساتھ تو مزید کسیدہ ہو جاتے ہیں ایسی خبروں سے یہی خبر ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں بہت ظلم وہ خبر چلاتے ہیں اپنے مطلب کی سعودیہ میں بھی حجاب بین کیا گیا ان کے جو اگزیمنیشن سینٹر میں اس کے علاوہ چائنہ کی بات کریں وہاں پہ جو مسجدوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو اس نے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے کیا اس کے اوپر بھی ہمیں خبر چلانی چاہیے بلکو جی بلکو کیوں نہیں چلانی چاہیے اگر ہمارا مسلمان جو کنٹری ہے وہ غلط کام کرے تو اس کو ہمیں چھپانے نہیں چاہیے تو آپ نے آئے تک پاکستان میڈیا پہ کوئی چائنہ کے اگینس کوئی ثبت کنیوں کے چائنہ میں مسلمانوں پہ ظلم کیا جا یہ تو میں کہوں گے یہ ہمارے میڈیا کی irresponsibility ہے کیا وجہ کیا ہے کیا وجہ ہے ہمارا mindset یہ بن چکا ہے کہ بھئی اگر نفرت کرنی ہے تو انڈیا سے اس کے علاوہ دنیا کا کوئی کنٹری نہیں نفرت کے لیے یہ غلط بات ہے کہ جو غلط ہے اس کو غرض کہنا چاہیے اسے ٹھیک کہنا چاہیے اچھا آپ سے اگر میں پوچھوں کہ اگر ہمارے میڈیا کی بات کریں خاص طور پر انڈیا کے اوپر جو خبر ہو اس کو لے کے کیا لگتا ہے کہ سچ جو خبر ہے وہ ہی آگے پنچائی جاتی ہے سچ پنچانا چاہیے انسان کو سچ پنچانا چاہیے اسے تو میں اگری کرتا ہوں لیکن کیا واقعی سچ پنچائی جاتا ہے پاکستان میڈیا میں سچ دکھایا جاتا ہے نہیں دکھایا جاتا جھوٹ بولتا ہے یہاں وجہ اس کی اسے آپ کو نہیں لگتا کہ نفرتیں بڑھیں گی اگر ہم جھوٹ بولیں گے یہ نفتریں بڑھیں گی یا مسلمان یہ بک جاتے ہیں پیسوں پر ہم بھی مسلمان ہیں یعنی میں کہتا ہوں یہ شروع سے بک رہے ہیں ابھی پاکستانی میڈیا پر خبر چال رہی ہے کہ کشمیر سیری نگر میں جونس ہے موڈی گورمین انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کر دیا کتنے دن نیوز پر چلتا رہا ہے آٹھ سو دن ہو گئے نو سو دن ہو گئے کتنے دن جاتا کس نے عباد اٹھائی ہے آج تک کس نے اٹھائی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر کیا واقعی وہ چیزیں جو ہمارے میڈیا میں دکھائی جا رہی ہیں کیا وہ سچ ہے یہ بھی ایک سوال پڑتا ہے وہ اس لیے نہیں ہم نے دیکھا نہیں ہم دیکھیں گا ہم آپس میں بیٹھیں ہیں گفتو کارے ہیں یہ سچ ہے یہ سچ ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم بات پر یہ کرتے بھی نہیں ایسے یہ یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے یہ آپ نے دیکھا نہیں اور سیکنڈلی اگر ہم بات کریں چائنہ کی وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی آئیڈیا ہے نہیں اس کو نہیں معلوم کیا ہو آپ کو آئیڈیا ہے چائنہ میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی آئیڈیا نہیں اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ میں بیسکلی نینٹین نینے میں گیا ہوئی انڈیا گئے ہیں کس ہلسلے میں بیسے گھومنے پھرنے لیکن بہت اچھا بیو کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں اس کو مار دیا اس کو مار دیا غلط ہے وہ ہم سے ڈرتے ہیں کس سٹی میں آپ گئے تھے میں دلی میں گیا تھا کتنے دن رکھے وہاں میں وہاں پندرہ دن رکھا تھا پندرہ دن وہاں پہ رکھے ان کے باہر ان سے کھانا بھی کھایا اس سے گفتگو بھی کیا میں کہ ہم سے کیوں ڈڑھتے ہیں کہتے ہیں جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری آدھی ہوا نکل جاتی ہے نمبر دو ہم وہاں پاکستہ نہیں جاتے ہیں کہتے ہیں مار دیتے ہیں میں کہا ہمیں مارو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں کہتے ہیں آپ یاد دلیر بن دے ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں نفرت کرتے ہیں مجھے ساتھ دا سوال ہمیں یہاں پہ کیوں بتایا جاتے ہیں آپ نے ساتھ چاہے بتانا ہے کیا یہاں پہ صرف انڈیا کا نام لینا ہی ہے جیب نہیں سمجھا تو یہ تو انڈیا کا نام لیر ہے کوئی بھی جیب نہیں سمجھے جو وہاں جاتے ہیں چکرگاہ کہتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا وہ نے کہتا ہے انڈیا کا لوگ جو ہمیں ملے ہیں مسلمان ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے سکھ ہے لیکن ہمیں بہتر ملے ہیں ہمیں کبھی نہیں ملا پاکستان کے بارے میں وہ کیا سوچتے تھے بڑا ان سے بات کر کے مزہ آئے گا کیونکہ انڈیا کا انہوں نے ویزٹ کیا اور پندرہ دن وہاں پہ دلی میں رہے ہیں کیا انہوں نے چیزیں فیل کی کیا آپ ضرب کی اچھا پاکستان کے بارے میں تھے وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان بہت اچھا ہے مجھے ریسنٹلی ملے تھے یہاں پہ انڈیا سے لوگ آئے تھے جین کمیونٹی سے آئے تھے اور ہم نے انہیں بڑا وارم ویلکم کیا بڑی ریسپیکٹ وہ ہماری عزت کرتے ہیں بہت کرتے ہیں میڈیا کیوں یہ چیز دکھاتا میڈیا کیوں نفرت پھلا رہا ہے میڈیا کا کام ہے پیسہ کمانا جھوٹ بہونا سیاست جھوٹ ہے اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور میڈیا کی اگر بات کریں جو جھوٹ ہوتا ہے ایک دفعہ چلے گا دو دفعہ چلے گا اس کے بعد وہ جھوٹ پکڑا جائے گا اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہ گئے جس طریقے سے انہیں ٹریٹ کیا ہندوؤں نے کیسا آپ کے ساتھ ٹریٹ آپ نے انہیں بتایا کہ ہم پاکستانی ہیں مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی ہیں وہ میں ان سے کھانا لینے جاتا تھا کئی ہوسٹروں میں وہ ان کے لگے ہوئے تھے وہ بھگوان کے پوسٹر میں کہتے ہو یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ ایک بوت ہے یہ پوسٹر پر لگا آپ اس کی پوجا گا رہے ہیں کیوں وائی وقت آپ نے اللہ دیکھا آپ کو ایمان ہے ہمارا بھی مان ہے ہم ایک دوسرے کہ مذہب کو جب ڈسٹرپ کریں گے میں کسی کو گلت کہوں گا وہ مجھے گلت کہے گا اور یہی ہمارا مذہب کہتا ہے کہ کسی کے مذہب کو آپ ڈسٹرپ نہ اس کے اندر آپ تفہل اندازی کرو اچھا ڈیویلپمنٹ کی اگر بات کریں مضوع سڑکوں کی بات کریں بریجز کی بات کریں انڈر پاس کی ٹرین کی بات کریں یا بسیز کی بات کریں کیا فرق ہے لاہور میں اور دلی میں سیم ہے پلکل سیم ہے لیکن ان کے جو سرکے وہ بڑی ہیں ہم سے وہاں کا جو محول ہے ہم سے زیادہ راش ہے عوام زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے ٹرین کی آمنان زیادہ ہماری کام ہے ہم لوگ سے جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں یہ سب یہ میں وہی کرپٹ کرپٹ ہے ہمارا اس کا مذہب ہے کہ وہ ہمارے سے کرپشن کے معاملے میں بہتر وہ پورے ورڈ میں انڈیا ایک رمبر جا رہا ہے ٹرین میں پورے ورڈ میں مطلب یہ چیز دیکھنے والی ہے نائنٹین فورٹی سیون میں جو ٹرینز ہمیں ملی وہی ٹرینز انہیں ملی ریلوے سیسٹم تو یہ کی تھا ٹرینے بھی سیم ہیں یہی گرین جو یلو چل رہی ہے سیم یہ ہمارے ورڈ ڈبے ہیں سمجھے آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں یہاں جا رہے ہیں آپ کراچی جا رہے ہیں سعیوار جا رہے ہیں ملتان جا رہے ہیں وہی ٹرین ہے آپ نے بولا کہ دنیا میں نمبر وان جو مطلب پیسے کمار رہے ہیں جو ریلوے سیسٹم سب سے زیادہ انڈیا کمار رہا ہے پاکستان کو بھی وہی ٹرینیں ملی ہم کیوں کہ ڈیلی یہ سنتے ہیں خبر کے بھئی ریلوے سیسٹم جو ان سے وہ فلاپ ہوتا نظر آ رہا ہے خسارے میں جا رہا ہے نقصان ہو رہا ہے کیا وجہ ان سے تو ایک ٹیک نہیں بنا بھی تک یہاں سے صحیح والد تک جب ٹرین آتی ہے اس کو بایا دیتے ہیں دیتے ہیں فیسر آباد کا یہاں سے ٹرین یہاں فیسر آباد رکھے گی وہ ٹرین گزرے گی ملتانواری تو پھر واپس آئیں گے یہ تو ابھی تک ایک ڈربل ٹریک نہیں بنایا ان سے ٹریک تو دور کی بات ہم ابھی تک بھوگیاں نہیں بنا سکے ہمیں وہ بھی چائنہ سے لینی پھر چاہاں وہ مسئلہ یہاں رہا ہے میں اگر کرپشن کر رہا ہوں میں آپ کو پہلے یہاں تو کچھ نہیں کہا دیکھیں اب یہاں سے اگر ہم بات کریں ادھر سے اندازہ ہوتا ہے یہ وہ بھائی ہیں جو مسلمان بھی ہیں یہ وہ بھائی ہیں جو پاکستانی بھی ہیں لیکن یہ وہ بھائی ہیں جو انڈیا وزٹ کر کے ہیں جو ہندووں سے مل کے آئے ہیں جو وہاں کے مسلمانوں سے مل کے آئے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ نفرت نہیں کرتے لیکن ہمارے میڈیا پر دکھایا جاتا ہے سر کیا وجہ یہ دیکھیں آپ کے ساتھ ہی بھائی موجود ہیں آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں بلگو جی بگاڑ پتہ کدھر ہے عوام میں نہیں ہے ہماری پاکستانی عوام اور ان کی عوام آپس میں وہ محبت کرتی ہے انتہا پسند ارگنیزیشن یہاں پر بھی ہیں ادھر بھی ہیں جیسا کہ وہ کہنا میں شیف سینا ہے رسس ہے رسس کی بات کریں وہ ایک بہت بڑی ارگنیزیشن ہے اور دوسرے نمبر پر اس میں مسلمان بھی مجود ہیں لیکن یہاں پہ وہ بات کرتے ہیں پھر یہاں پہ بات کرتے ہیں کبھی حافظ سعید کا نام لیتے ہیں کبھی وہ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں سامہ بن لادن کہاں سے پکڑا گیا کبھی وہ جیش محمد کا نام لیتے ہیں بڑی ایسی ارگنیزیشن جن کا وہ الزام لگا رہے ہیں لیکن یہ تو ہماری لئے فقر ہے اگر وہ ہمارے مجاہدین پر الزام لگتے ہیں یہ ہماری لئے فقر کی بات ہے ہم تو ان کو مجاہد سمجھتے ہیں تو پھر ایسے یہ وہ اپنے مذہب کے مطابق آرہے ہیں میں وہی تو آپ سے ایسے تو اختلافات پرے میں وہی تو آپ سے ارز کر رہا کہ جو وہاں کی انتہا پسند تنظیمیں ہیں جو ارگنیزیشنز ہیں وہ پاکستان کی طرح نہیں ہے نا وہ تو ایک پیور اینٹی مسلمز ہیں اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں آرہے سیسے مسلمان نہیں ہے میں بڑی شورٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس کی بات یہ کہ یا تو ان کے اندر غیرت ختم ہو گئی یا ان کا ضمیر مر چکا ہے آپ نے بولا ہم جہاد پر فخر کرتے ہیں اور مجاہدین پر فخر کرتے ہیں کارگل کی وار کی اگر آپ کو پتا ہو پانچ سو مجاہدین آلماس ایسے تھے جنہیں ہم نے پہچاننے میں ہمارے اداروں نے یا پاکستان نے پہچاننے میں انکار کر دیا کہ بھئی یہ تو ہم انہیں جانتی نہیں ہے حالانکہ سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو کون گے کس نے بیچا تو وہاں پہ ہم بارٹیز چھوڑا ہے کہ یہ ہم نہیں جانتے تو سر بس پیٹ آپ ہاتھ وہی آگئی نا کہ جب تک ہمارے زیبیر زندہ ہوں گے تو میسی حرکت نہیں کریں گے سمپل در سب کو پتا ہے کہ نماز نے کیا 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 نہیں کیا میں بات سن رہا تھا بڑی انترسنگ بات کرتے ہیں مسجد کی اب یہ جو یہاں پہ کنسپٹ ہے کہ وہاں پہ مسجدیں توڑی جاتی ہیں شہید کی جاتی ہیں ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے لیکن یہ ابھی میں سن رہا تھا وہ یہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو بادشاہی مسجد لاہور میں ہیں وہاں پہ دلی مسجد سیم ایک چیز ہے اسپیکٹ ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے وہاں نماز پڑھی ہوگی کیا وہاں پہ ڈرڈر کے مسلمان نماز بڑھتے ہیں وہاں نماز ایسے مسلمان ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں ملی تھی یہاں مولوی آوازیں دیتا رہتا کہ وہ نماز پڑھنے نہیں جاتا کئی مسجد میں ازانے ہوتی ہیں اور میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں اور پاکستانی جو لوگ دیکھے انہیں پتا ہے کہ ایک صاف دو صاف یا تین صاف جونسی ہیں وہ نمازیوں کی ہوتی ہیں اور مسجدیں بڑی بڑی وہاں یہ سسن میں وہاں نماز پڑھتے ہیں لوگ ان کو بتا کہ اسلام کیا چیز ہے اور جو ادھر یہ مہاجرہ ہیں انڈیا سے ادھر ہیں ان کو بتا کہ مسلمان کیا چیز ہے ہم نے اپنے جانے کیسے قربان کی تھی ہمارے میں کہاں فالٹ آ گیا کہاں ہم پستی میں جا رہے ہیں کہاں اپنا جونسا اپنا ٹریک کو بول گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ مسلمان بھی بڑے اچھے ہیں وہاں پہ آپ سے زیادہ وہاں مسلمان ہیں آپ کی کہاں پہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمیں اسلام ملے گی ہے پلیٹ میں وہاں ملتا ہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے آپ نے کہیں پہ دیکھا کہ وہاں پہ کسی مسلمان کو مسلمان کو دبایا جا رہا ہے موسلمان تو دور کی بات ہے پاکستانی مسلمان کو اگر نہیں دبایا اگر نہیں کچھ کھا تو وہاں کے جو ان کے اپنے مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ کچھ برا ٹریٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہندووں کی اگر بات کریں یہاں پہ مندروں کی بات کریں کس کنڈیشن بس وہاں مندر ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے یہ ایک جین مندر دیکھا ہے اندر جاگہ میں نے دیکھا نہیں یہ کیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی مندر ہے اور وہ ہے کیوں نہیں یہ بھی ایک سوالی انچان ہے خیر ان سے بات کر جی کیا کیا چیئرمن کومی امن کمیٹری پاکستان پروفیسر سید محمود غزن اسلام علیکم صاحب یہ گفتگو ہو رہی تھی آپ سن رہے تھے یا میں آپ کو تھوڑا بتاؤں ہوں جی میں نے کچھ سنی ساتھ میں کچھ پڑھ رہا تھا سوپک یہ تھا وہ سر نے بولا کہ ہم انڈیا کا وزٹ کر کے آئے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی کنڈیشن دیکھی ہے وہاں پہ مساجد دیکھی ہیں اور اس کے علاوہ ہم میڈیا کی بات کر رہے تھے کہ کیا میڈیا جونس ہے پاکستان میں ایمانداری کے ساتھ سچ خبر چلاتا ہے خاص طور پر انڈیا پاکستان کو لے گئے خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کو لے گئے ہاں انڈیا کی حبر کو لے گئے پاکستان میڈیا سچ خبر چلاتا ہے ویسے تو آج کل ہمیں پاکستان کی خبروں سے بھی فرصت نہیں ملتی کہ انڈیا کی خبروں کا جائزہ لے سکے آج خبر ہم بڑے چینلز میں مین سٹی میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ سیری نگر میں موڈی گورمین نے حجاب پر پبندی لگا دی ظلم کر دیا لیکن وہ آدھی خبر ہے میں اس کے اوپر یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آدھی خبر ہے وہ آتھینٹک خبر نہیں ہے آجی خبر مصدقہ ہونی چاہیے اور بائست نہیں ہونی چاہیے بیز اس بنا پر کہ ہمارے ایک نیبرنگ کنٹری وہ ان کی ہماری انمیٹی ہے دشمنی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی سٹیپ لیں تو ہم صرف ان کے خلاف بولیں خبر میں صداقت ہونی چاہیے سنسنی نہیں ہونی چاہیے سچ ہونا چاہیے اگر ہم جھوٹ بولیں گے نفرتیں بڑھیں گی ایک سائیڈ پہ اگر کسی انسٹیٹیوٹ انڈیا کے کسی ادارے میں ہجاب کے اوپر کوئی پبندی لگائی جاتی ہے تو ہم پوری دنیا میں اٹھا دیتے ہیں آواز کے صدور ہم ہو رہے ہیں سودیا میں اگزیمنیشن سینٹر میں ہجاب کے اوپر پبندی لگائی ہمارے یہاں پہ کوئی نہیں بولا عجیب بالکل ٹھیک بات ہے کہ خبر میں سچائی ہونی چاہیے خبر کا حقیقت سے تعلق ہونا چاہیے اور خبر جو اپنے نظریہ کی بنا پر خبریں تیار نہیں ہونی چاہیے جو ہم جاتے ہیں وہ کولم ہوتے ہیں جن میں اپنی رائے دی جاتی ہے لیکن خبر جو دینی ہے وہ اتھینٹک ہونی چاہیے اور سچ ہونی چاہیے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں ابھی ہمارے دیکھ لیں پاکستان ہے اس کے نبر میں ایک دوسرا آتا ہے ایران آگیا افغانستان ایران آگیا افغانستان آگیا ایران پر پبندی ہیں چونکہ ہمارے کیا ریلیشن ہے بہتر ہیں یا حراب ہیں ہمارے ریلیشن ہے سچ کسی سے کوئی اچھے نہیں ہے ہمارے نبر سے افغانستان پولیسی جو ہے جو پولیسی افغانستان کے ریلیٹڈ بنائی جاتی ہے اس کے اندر کیا اس تحکام ہے آپ یہ دیکھنے ٹھیک ہے کسی قسم کے کوئی ان کا ایڈوکیشن ٹھیک ہے کوئی ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ کراچی سے چیز ادھر سے آتی ہے سمندر کے طرح ٹھیک ہے کراچی سے لاور آنے میں جتنا خرچہ ہوتا ہے اس چیز کا اگر آپ ادھر واقع کھول دیں تو وہ اس سے کوئی دس گنا کم ہے شاید اس سے بھی زیادہ کم ہو تو وہاں جو چیز آپ کو اتنا زیادہ یہ چیزیں جو ہے مل جاتی ہے اتنا زیادہ ایکسپنس نہیں اٹھانے پڑتے ہیں سٹیٹ کو بھی فائدہ ہے لیکن وہ ایک ایشو بنا ہوا انٹرنیشنل آرڈر ہے اور دوسرا کشمیر کے اوپر آپ نے ایشو کو برقرار رکھنا ہے یا آپ نے اپنا لینے ہیں ویوز بغیرہ جب لوگوں کو سچ پتہ چلے گا تو وہ سٹیٹ کو کوسیں گے بھائی کہ وہ یہ تو سٹیٹ کے گینس جا رہے ہیں اور پھر کہے گا کہ یہاں وائلنس ہو رہی ہے آپ پھر کہا جائے گا کہ یہ غدار ہیں یار نہیں غدار نہیں ہیں وہ لوگ ان کو تھوڑا سا سچ کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ جب بات کرتے ہیں تو اس کو غداری کا جامعہ نہ پینائے پاکستان کی یوت ابھی اس چیز کو سمجھ رہی ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے سمجھ رہی ہے کوئی بھی پاکستانی پاکستان سے نفرت نہیں کرتا لیکن جب اسے حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ سچ کو جانتا ہے تو پھر اس کا دل تکتا ہے کہ ہمیں جو بکس میں پڑھایا جا رہا وہ کیا ہے اور ریالیٹی میں انٹرنیشنل لیول پر جو اس چیزیں ہیں وہ کیا ہے یہ بتاتے ہیں مجھے کہ بھی جیسے اگر کشمیر کو لے کے بات آ جاتی یہ بتائیں ابھی حبر وہاں پہ چاہتی ہے کہ موڈی گورنمیڈ نے کشمیر میں ظلم کی انتہا کر دی وہاں پہ حجاب پہ پبندی لگا دی لیکن اتھینٹک حبر یہ ہے کہ وہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ نے یہ بولا ہے کہ اگر آپ نے حجاب پہننا ہے وہ پراپر یونی فارم کے تھرو یونی فارم پہنا جائے دیکھیں جی انڈین میڈیا اور پاکستانی میڈیا ان میں کوئی فرق نہیں ہے یقین مانے میں آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں انڈین میڈیا آپ دیکھیں گے تو وہ پاکستان کے مطلق ایسی ریالیٹی بیان کر رہا ہوگا جو یہاں اکزسٹ ہی نہیں کر رہی یقین مانے یہ اپنا ہم اپنے میڈیا کی بات کریں فرق نہیں ہے اتنا زیادہ ٹھیک ہے وہ میڈیا بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے لیکن جو گراؤنٹ ریالیٹیز ہیں وہاں جا کے چیک کریں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس جو نیوز ہوتی ہے وہ مسالہ دار لگا کے جاتے کیونکہ ہم نے اپنا جو نیریٹیو ہوتا ہے اس کو بلڈ کرنا ہے نیریٹیو بلڈنگ کے لیے ہمیں عوام تک چیزوں کو پہنچانا ہوگا اور ایسی چیزیں پہنچانی ہوگی جس سے اشتہال آئے کہیں نہ کہیں پھر پبلک سے چاہتی ہے نفرت والی بات یا جونسا کوئی نیریٹیو نیوز سننا چاہتی ہے اس لیے نیریٹیو بنایا جاتا ہے دیکھیں پبلک وہ سننا چاہتی ہے جو آپ سناتے ہیں ٹھیک ہے ہم سچ کیوں نہیں سنا دیتے ہیں یہی تو بات ہے وہ سنا جاتی ہے جو ہم سناتے ہیں تو ہم سچ سنا دیں جھوٹے ہیں ہم سنایاں نا سچ ہماری پولیسیز جو ہیں ایکشلی مسئلہ یہ ہے وہی میں نے آپ کے پہلے بات کی کہ پولیسیز جو ہوتی ہیں سٹیٹ جو پولیسیز بناتی دیکھیں آپ کشمیر پہ بات کر رہے ہیں اب کشمیر کا بیسیکلی ایشو کیا ہے اگر آپ انڈیا سے پوچھیں اگر آپ پاکستان سے پوچھیں کوئی ایک کلیر رائے نہیں ہے کسی کے پاس کیوں وجہ کیا ہے ہم ہمنیٹیرین بیسز پہ باتیں کرتے ہیں جی انڈیا پاکستان نے جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے انڈیا کہتا ہے ہم کہتے ہیں جی انڈیا ظلم کر رہا ہے لیکن اگر آپ کشمیریوں کی رائے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کشمیر علیہ اگر انڈیا علیہ دہ سٹیٹ کے طور پر ان کو مان رہا ہے پاکستان علیہ دہ سٹیٹ کے اوپر ان کو مان رہا ہے تو پھر اس سے ہمارے ہمارے انٹرسٹ بھی گیا ہے انڈیا کے انٹرسٹ بھی گیا ہے لیکن وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہو گئی نا ہمیں بھی نقصان ہو رہا انڈیا کے نقصان ہو رہا ہے دیکھیں تو ایک نیریٹیو بیلڈنگ کی طرح ہم لوگ یہ چلائے جا رہے ہیں کہ ہمارا حصہ ہمارے پاس رہا ہے ان کا حصہ ان کے پاس رہا ہے اب تک چلتا رہا ہے اس سے بے بہا نقصان ہم لوگ کر چکے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ بورڈرز وغیرہ اور یہ جتنی ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں یہ تو اب انٹرنیشنل ریلیشنز یا پولیٹکس کے سٹوڈنٹ ہوں تو وہ آپ کو بتائیں کہ یار اس چیز کا توسکوپ اتنا ختم ہونے والے ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں وہ ارہندتی رائے کہتی ہے کہ یار یہ بورڈر کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے ہمینٹیرین رویہ جو ہیں جن پہ آپ باتیں کرتے ہیں وہ تو یہ بالکل ایکسپٹ ہی نہیں کرتے کہ انسان کو تقسیم کیا جائے ٹھیک ہے اور یہ تقسیم ہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ بورڈر بنا کے ایک سوچ کا ایک خطے کا دیکھیں جی خطے کلچرل کلچر سیم ہیں لوگوں کو ڈیوائیڈ کریں اور یہ اس چیز کی جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ اس صدیق کوئی ہوگا لوگ آپ چاہتے ہیں پازیٹیو چیز آئے بہت کم لوگ ہیں جو جائے بالکل اور اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ سہرہ سوشل میڈیا کو جاتا ہے جکین مانے سچ سامنے لائے کافی آتا ہے کافی آتا ہے لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ابھی دیکھیں سب نمبر ہے کسی سے بات کرتا ہوں مجھے گراؤنڈ ریالٹیز کا ایک ایک پرسنٹ پتہ چل جائے گا آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے اگر آپ مجھے بتائیں گے کہ انڈیا کے اندر فلان جگہ پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے فلان کمیونیٹی کے ساتھ ٹھیک ہے اگر میری کسی سے وہاں پہ بات چیت ہے تو میں تو ایک سیکنڈ کے اندر اس سے پوچھ سکتا ہوں کہ یار گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے ہم لوگ اتنے وہ ہیں اب میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ ہم لوگ اپنے ہی شہروں کے اندر اپنے میڈیا کے اوپر وہ جو میڈیا کی آپ نے بات کی اپنے ہی شہروں کے اندر اپنے میڈیا کے اوپر وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو ریالٹی میں اگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں اگر اگزسٹ بھی کرتی ہیں تو ٹین پرسنٹ ہوتی ہیں اور ہم ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ بتا رہے ہوتے ہیں اور یہی بات ہے کہ آج آپ کا یہ جو میڈیا ہے یہ ٹی وی ہے بہت کم لوگ دیکھتے ہوں کہ بھائی کیوں نہیں دیکھتے وجہ وجوہات یہی ہیں کہ آپ ترس نہیں رہا آپ کے بات دیکھیں جی گراؤنڈ ریالٹیز اگر آپ کو کسی کو اچھی بات بتا رہے ہیں یا وہ جس پہ ریسرچ ہوئی ہے بعد میں آپ کے بات سچ ثابت ہوئی ہے تو لوگوں کو آپ پہ ٹرسٹ ہوگا لوگ آپ کو سنیں گے لوگ باغل نہیں ہے کہ آپ کو بیٹھ کے دیکھتے رہے ہیں جو سنتے رہے ہیں آج کے طور میں تو بڑا آسان ہے لیٹس پوز میں کہتا ہوں میں کوئی جھوٹ بولتا ہوں کوئی جھوٹی حبر یا جھوٹی ویڈیو رکارڈ کرتا ہوں کہ جی میں لیٹس پوز کہتا ہوں کہ انڈیا دنیا کی نمبر وان ایک آنمی بنگا ایک 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 ایسیمپل دے رہا ہوں کے چیزیں سچ کرتے ہیں خبر کیوں نہیں سچ کرتے ایکشلی نا تھوڑا سا میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ ہماری جو ابھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ سے مراد وہ لوگ جو آپ کے ایسے عدو پر بیٹھے ہیں جن کی کمانڈ ہے جن کے ہاتھ میں تھوڑی سی اتھارٹیز ہیں ٹھیک ہے وہ سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ ہیں اس ملک کی اب ان لوگوں کا مینٹل لیول جو ہے وہ وہ سیونٹیز کے پڑے ہوں گے ایٹیز کے پڑے ہوں گے سکسٹیز کے پڑے ہوں گے تو وہ تھوڑا سے لیمیٹڈ ہے اور جو آج کی دنیا ہے نا دیکھیں مجھے اس بات سے کوئی شک نہیں اس بات میں شک ہے کہ ان لوگوں نے پراغرس کی ہوگی کیونکہ وہ انٹچ ہیں لوگوں کے ساتھ انہوں نے پراغرس کی ہوگی لیکن جو آج کی پراغرس اتنی زیادہ ہے ان کے اندر ایک کنسیپٹ تو بنایا ہے نا ٹھیک ہے اور ان کے اندر سوشل میڈیا کے ایون میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ اس سے نواقف تھے ابھی دکھ شاید ہیں کیونکہ جو حرکتیں نظر آ رہی ہیں پاکستان کی میڈیا پر سوشل میڈیا پر جس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پاور کا ابھی بھی پبلک کو یا پھر ابھی بھی اتھارٹیز کو یا جو اسٹیبلیشمنٹ جسے بھی جو بھی آپ نام لے لیں انہیں پاور کا پتہ ہی نہیں چلا انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا سچ کو جتنا آپ دبائیں گے وہ اتنا ہی تیزی سے اوپر کو آئے گا اچھا لگا جی آپ نے بات کر رہا ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام محمد اسحاق آپ کا نام مسود رحمان کیا کرتے ہیں آپ سٹیڈی کرتے ہیں کیا سٹیڈی کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ زبردست جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر آتے ہیں مجھے بتائیں پاکستان کی حاصل پر میڈیا کی بات کریں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا انبائس ہے مطلب جو بھی خبر چلاتا ہے اس میں ریالیٹی ہوتی ہے یا پھر اپنے مطلب کی خبر چلائی جاتی ہے کبھی بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ریالیٹی پر بات کریں آج کی اگر آپ سیچویشن دیکھ لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ میڈیا اسٹیم آزاد ہے میڈیا کو سب کچھ ایک ہی بندہ کنٹرول کر رہے ہیں اور وہ مجھے میں مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون کنٹرول کر رہے ہیں چلیں ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں یہ بتائیں انڈیا پاکستان کے ریلیشن کی بات کریں اگر آج 70 سال میں انڈیا پاکستان ریلیشن بہتر نہیں ہوئے اس کے اوپر کہیں نہ کہیں میڈیا کا رول ہے میڈیا کی وجہ سے آدھی خبر آتی ہے لیٹس پوز ابھی وہاں پہ سیری نگر میں ہجاب کے حوالے سے خبر چال رہی ہے جو پاکستانی میڈیا چلا رہا ہے کہ جی وہاں پہ موڈی گورنمنٹ نے ہجاب بین کر دیا جبکہ وہ آدھی خبر ہے پراپر ایتھینٹی خبر نہیں ہے وہ انسٹیٹیوٹ نے بین کیا کیا کہیں گے اس کے اوپر بلکل یہ سارا کام سارا یہ چٹھا جو ہوتا ہے یہ میڈیا ہی کرتا ہے سارا کام اگر میڈیا صحیح کام کرے اگر میڈیا صحیح کام کرتا تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوتے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا یہ سارا کام یہ میڈیا جو بھی کنٹرول کرتے اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ خود کو مسلمانوں پر ظلم سعودیہ میں کچھ ہوتا ہے سعودیہ میں بھی احجاب پر بندی لگائی گئی اگزیم سینٹر میں اس کے علاوہ چائنہ میں مسلمانوں کے کیا ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم خبر کیوں نہیں چلاتے ہیں یہ اب دیکھیں نا یہ جو ہوتے ہیں لبرل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ سارا کام تو وہی بگاڑتے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی وہ لا نکالتے ہیں اس کے حساب سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ورنہ ایسی